اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ٹی فا ٹرکس تو فرنڈز آج میں آپ کو جس وارس کے بارے میں گیڑے کروں گا اس کا نام ہے ایم پی پی کیو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ہم اس وارس کو پر لیپ ٹوپ یا پی سی میں ڈیڈیٹ کرتے ہیں کیسے ہم اس کو رموک کر سکتے ہیں اور ساتھ جس ساتھ دیکھیں گے فرنڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانا ہے اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں آپ کو ایک لنک کے نظر ہے سپائی ہنٹر کے نام سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اپنے پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج نظر آئے گا آپ کو ادھر لکھائے گا داؤنلوڈ سٹائی ہنٹر فری آپ نے اس کو یہاں سے فری ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لینا ہے میں نے انسٹال کیا ہوا ہے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفی نظر آئے گا یہاں آپ کو ہوم ایکٹیف سکین میں نے پہلے بھی سکین کیا وہ تھا آپ اپنے جس ایکٹیف سکین کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کا لیپ ٹوپ سکین ہونا شروع ہو جائے گا اس سپائی ہنٹر سے آپ کا وہ وائرس ختم ہو جائے گا جو شو فرم میں ہوتا ہے وہ ہم اس کو نیکسٹ رموڈ کریں گے اسی ویڈیو کے اندر اگلے پارٹ میں تو اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو وائرس ہمارے لیپ ٹوپ میں شو فرم میں ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس کو کیسے رموڈ کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹیکل تمام وائرس کو ہمارے لیپ ٹوپ یا پیچھل سے رموڈ کر دے گا اور یہ اپنی سکینی کتنی دیل میں کمل کر لے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیپ ٹوپ میں وائرس کی مامنٹ پہ یا فور جس حد تک خطرناک ہے اگر وہ تھوڑا سا وائرس ہوگا تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کا لے لے گا میں تھوڑی کی سکینی کے بعد یہ ویڈیو سکرپ کر دوں گا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو اور اس کو وہاں تک لے جاؤں گا یہ جب یہ سکینی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اوپر کورنر میں یہ جس نے پھر سکین کر رہا ہے اس کی نمبر کی طرح بتا رہا ہے اور یہ نیچے آپ کو بتاتا جائے گا کہ جس وائرس میں ہم نے ریموو کرتا ہے یہ آٹومیٹکلی ریموو کرتا جائے گا آپ کو اس کو ریڈ کرنے کی کوئی روز نہیں یہ خود بخود اس کو ریموو کرتا جائے گا بس آپ نے اس کی سکیننگ مکمل کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری سکیننگ نائنٹی ایڈ پرسن کمپلیٹ ہو چکی ہے بس دو پرسنڈ رہے گی وہ بھی کچھ سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری سکین وان سکین کمپلیٹ ہو چکا ہے وان فیفٹین سکیورٹی فاؤنڈ یعنی کہ وہ وائرس جو شو فرم میں تھا وہ ایک سو فیفٹین سکیورٹی وائرس ہے جو کہ ہمارے لیپٹو میں پایا گیا ہے اب آپ نے اس کو آٹومیٹکلی یہ اس کو ریموو کر دے آپ انجس کلوس کے نشان پر جا کے اس کو کینسل کر دینا ہے یہ تھا ہمارا پہلا سٹیپ ہم نے سٹیپ میں کیا کیا ہم نے سب سے پہلے ایک فائل ڈانلوڈ کی اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اپنا پی سی سکین کر لیا جس سے ہمیں پہ چلا کہ وہ وائرس جو ہماری شو فرم میں تھا ہم نے اس کو آٹومیٹکلی ریموو کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف تو فینڈ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ٹائپ ایڈو سرچ میں یہ بوٹم پر آپ کے نظر آے گا یہاں اپنے سرچ کرنا ہے رن آر یوں ان آر یوں ان ارم آپ اس کو یہاں سے اوپن کرنے اس کو کرنے گے تو اس کو اکے کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرстро یہاں سے آپ نے جانا ہے بوٹ میں بوٹ میں جانے کے بعد آپ آپ نے یہاں پہ سیہ بود پہ کلک کرنا ہے یہ اکی یہاں سے اکی کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ری سٹارٹ کر دینا ہے یہ ری سٹارٹ تو فرنڈ جیسے ہی آپ سسٹم ری سٹارٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں کونر میں سیہ ف موڈ لکھا ہوا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ اس پی سی میں جائیں گے مائی کمپیوٹر میں اس کے بعد آپ جائیں گے لوکل ڈسک سی میں تو فرنڈز اس کے بعد بوٹم پہ آپ کو ونڈو نظر آئے گا اس میں جانا ہے آپ نے تو فرنڈز اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ونڈو تھرٹی ٹو تو آپ نے اس میں جانا ہے تو فرنڈز اس کے بعد آپ نے نیچے آنا جانا ہے ڈرائیور میں تو فرنڈ یہاں ای ٹی سی ایکسٹرا میں جانا ہے تو فرنڈ یہاں سب سے اوپر ہوسٹ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو فرنڈ جیسے اس کو نوٹ پیڈ میں اوپن کرنا ہے تو فرنڈ جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اسٹا کا انٹریفیز شو ہوگا لاسٹ میں آپ کو کچھ آئی پی اڈریس نظر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈھیڑ کر دینا ہے آپ ان لاسٹ میرے پاس شو ہو رہے ہیں آپ کے پاس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آپ ان کو ڈھیڑ کر دینا ہے اور اوپر آپ کو یہ آپ کے سسٹم کے انٹریفیز ہوں گے آپ نے ان کو ڈھیڈ نہیں کرنا اور واپس چلے جانا ہے تو فرنڈ اس کے بعد ہم واپس رنڈ میں جائیں گے اس کی شوٹ کٹ کی ہے ونڈو بلاس آر اس کو دبائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹائپ کریں گے پی آر ای ایف ای ٹی سی اچ پری فیچ اس کو اوپن کریں گے اور یہاں جتنی بھی فائل ہوں گے ہم کو کنٹ scalpA کر دیکھیں گے یعنی ہی سیلیکٹ All چلے اور ڈرییٹ کر دیں گے اور یہاں سے اس کو ڈریٹ کر دییا جو ونڈو فائلز ہوں گی ان کو ہم سکپ کر دیں گے جیسے یہاں ونڈو فائلز�� ہوں گے ہم نے کر دیا سکپ یہاں سے سکپ کر دیا اور فرنڈ اس کو کار دیں گے اور فرنڈ اس کے بعد ہم واپس رنو میں جائیں گے رنو میں رننے کے لیے ونڈو بلاسٹار کی آپ کو بتائی ہے اس کے بعد یہاں ہم ٹائپ کریں گے پرسنٹیج ٹیم پرسنٹیج یہ ٹائپ کریں گے ہم اس کو اوکے کر دیں گے اور یہاں بھی جتنی فائلز ہوں گی ان کو ہم کنٹرول اے کریں گے سلیکٹ آل کریں گے اور یہ دلیٹ ہو جائیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس کے بعد یہ دلیٹ ہو جائیں گے فیرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنڈا پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی یہ بھی ساری کے ساری فائلز ہم نے ریڈ کر دی ہیں تو فرنز آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہمارا سسٹم سیف بوٹ میں ہے تو ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے جو ہمارا پہلے تھا تو ہم واپس جائیں گے یہاں وہی سرچ کریں گے آر یو این اور اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پھر سے ٹائپ کرنے کے ایمیس کونفیگ اور اس کو اوکے کر دیں گے پھر سے آپ سے ریسٹارٹ مانگے گا تو آپ اس کو واپس ریسٹارٹ کر دیں گے ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ واپس اپنے پہلے جیسے انٹروفیس میں آ جائیں گے تو یہاں سے ریسٹارٹ کرتے ہیں ریسٹارٹ ہوں کے بعد آپ کو پھر سے پہلے جیسے ڈسپلیش ہوگا اس کے بعد فرنز آپ نے یہاں جانا ہے ٹاسک بار میں یہاں پہ آپ نے ریٹ کلی کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ٹاسک ہوگا یہاں پہ اپنے کلک کر دینا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے ڈیٹیل میں فرنڈ آپ کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کروم بروزر is رننگ حالانکہ ہم نے سسٹم کو ابھی سٹارٹ کیا ہے کروم بروزر ہم نے کھولا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ کروم بروزر میں بھی وائرس ہے جو اس کو سرور کے ساتھ منکٹ کر رہا ہے آپ نے سارے کو انٹاسک کر دیں جتنے بھی یہاں پہ نظر آئیں گے آپ نے سب کو کروم بروزر کو انٹاسک کر لینا ہے آپ کو آپ نے نیچے دیکھنا ہے وہ ہم نے سب کو انٹاسک کر دیا ہے آپ نے یہاں سے اس کو ریموف کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں جانا ہے اپنے کروم برازر میں جو بھی آپ کا ساتھ پاس بروزر یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ مور ٹول میں جا کر ایکسٹینشن میں چلے جانا ہے تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسی ایکسٹینشن انسٹال ہو گئی ہے جسے آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اس کو ریموف کر دینا ہے تو میں اس کو بھی ابھی ڈیسیبل کر لیتا ہوں اس کو بھی اس وقت تو فرنڈز میرے پاس کوئی نہیں شو ہو رہی اگر آپ کے پاس شو ہو تو آپ نے اس کو ریموف کر دینا ہے آپ کو اس کی لینگویج سے اس کا پتہ چل جائے گا آپ نے آنا ہے ادھر ٹائپ ہے ٹو ریسرچ میں ادھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے آر یو این رن اس کی شوٹ کٹ کی ہے ونڈو پلاس آر آپ دونوں طریقوں سے اوپن کر سکتے ہیں اس کو انٹر کر دیا یہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے ریگ ایڈٹ آر ای جی ای ڈی آئی ٹ اور اس کو اوکے کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈسپلائی شو ہوگا اس کے بعد آپ نے اوپر فائل میں جانا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایکسپورڈ کرنا ہے اس کا نام رکھ دینا ہے بیک اپ اور آپ نے اس کو ڈسکوٹو پہ سیو کر لینا ہے اوکے کر دینا ہے اور اس کو ریموو کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیک اپ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد فینڈز آپ نے ادھر پھر آنا ہے پھر یہاں سرچ میں آنا ہے یہاں ٹائپ کرنا ہے فولڈر اپشن اور اوکے کرنا ہے کے بعد آپ نے ویو میں جانا ہے اور میک شور کر لینا ہے کہ آپ کے سارے فولڈر شو ہیڈن فائل دیں اگر یہ ڈونٹ شو پر ہوں تو آپ نے اس کو شو پہ کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو فرنڈز بیک اپ تیار کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو وہاں سے آپ کو دو لنک ملیں گے آپ نے ان دونوں لنک کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے میں آپ کو دکھا دیرتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ اس طرح کیا آپ کو لنک ملیں گے آپ نے پہلا لنک اوپن کرنا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیز نظر آئے گا آپ نے اس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کنٹرول سی کیا اس کو نیو ٹی میں پیسٹ کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے یہ تقریباً تین سیکنڈ لے گا اس کے بعد آپ کو آپ نے اس کے بعد گیٹ لنک پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اس کو ریموو کر دینا ہے اور آپ کے سامنے یہ آ جائے گا ڈاؤنلوڈ چار سو سی بیائٹ یہ تقریباً فیو سیکنڈ مینی سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسی طرح آپ دوسرے میں جانا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس میں بھی آپ کو ایک لنک نظر آئے گا وہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے کیسے کیسے یہ نظر آئے گا اس کا ڈسپلی یہ سب بتایا گیا ہے آپ اس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول سی کیا کوپی کیا اور اس کو نیو ٹیب میں پیس کر دینا ہے اور رکے پھر آپ نے تین سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد گیٹ لنک پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو ریموو کر دینا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈسپلی شو ہو گا تھوڑا سی نیچے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے کر ڈاؤنلوڈ آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور میں نے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے اس کو ریموو کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دونوں لنک ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے پہلا لنک کھولنا ہے یہ آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا اور آپ نے اس کو یہاں پہ جانا ہے فائل میں یہاں سے سیویز اور اس کا ری نیم کرنا ہے ری نیم کے لئے فکس ایسرین دینا ہے اس کے آگے لکھنا ہے ڈوٹ بی ای ٹی اور یہاں سے آل فائلز اور اس کو سیو کر لینا ہے یہ کچھ اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ اوپن نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو جو دوسرا لنک دیا تھا اس کو انسٹال کرنا ہے اس پہ کلک کیا نیکسٹ آئی ایس ایپٹ پہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ اور سی ڈرائی میں اس کو انسٹال کر لینا ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ جائے گا انسٹال کر لیا یہ فیو سیکنڈ میں انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں ٹائپ ہے ٹو سرچ میں دوبارہ آنا ہے یہاں لکھنا ہے پرسنٹیج پروگرام فائلز بریکٹ شروع ایکس ایٹی سکس بریکٹ بند اور پھر اگین پرسنٹیج یہ اوپر آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں ملے گی ونڈو ریسورس کٹ اس کو اوپن کرنا ہے یہاں سے ٹول اوپن کرنا ہے جو ہم نے ابھی بیٹ والی فائل بنائی تھی اس کو یہاں سے کٹ کر لیں ڈسکٹوپ سے اور یہاں پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ سے پرمیشن مانگے گا آپ نے یہاں سے کنٹینو کر دینا ہے اور یہ یہاں پر اور اس کو پریموو کر دینا ہے تو فرنڈ اس کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے یہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی کمانڈ جس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں فرنڈز آپ نے کمانڈ دینا ہے سی ڈی سپیس پرسنٹیج پروگرام فائلز بریکٹ شروع ایکس ایٹی سکس بریکٹ بند پرسنٹیج اور اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی بیک ورڈ سلیش یہ اس طرح کی ہوتی ہے فائر ورڈ سلیش ایسے ہوتی ہے اور بیک ورڈ سلیش ایسے ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے وینڈوز سپیس ریسورس سپیس کیٹس پھر بیک ورڈ سلیش اور ٹولز انٹر تو اس کے بعد پھر ابھی آپ نے جو بھی اس کا نام رکھا تھا بیٹ والی فائل کا یہاں وہ لکھنا ہے وہ تھا فیکس ڈوٹ بیٹ اور انٹر کر دینا ہے فرینڈز یہ دیکھیں ہماری کمار مکمل ہو گئی تو اسی طرح آپ اپنا وائرس ریموو کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں مزید ٹرک لاتا رہوں گا اس ٹرک سے آپ کا 70% ڈیٹا ریکاور ہو جائے گا اور جو بچے کا 30% وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میں مزید ایسی ٹرک لاتا رہوں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے وقت بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ